بلوچستان بورڈ آف انٹر میڈٹرین سیکنڈری ایڈیوکیشن نے باکستان میں ایک اقدام کیا ہے جس میں آپ پاکستان کی کسی بھی شہر میں گھر بیٹھے اپنی ڈیگری منگوا سکتے ہیں نہ آپ کو کوئٹہ آنا پڑے گا نہ آپ کو یہاں پہ لائنوں میں لگنا پڑے گا پاس ٹریکس ہم نے انٹڈیوز کیا ہے بورڈ میں ویڈن فائیف منٹس بورڈ کے اندر ہم بچے کو ڈیم سی دیتے ہیں میرے ساتھ اجاز عظیم بلوچچر میں بلوچستان بورڈ موجود ان سے جانتے ہیں یہ کیا سسٹم ہے اور اس لیے کام کے سکتے ہیں اجاز صاحب پہلے تو بہت شکریہ سر یہ بتائی یہ آن لائن سسٹم ہے کیا یہ ہے کہ بچے پہلے ڈیم سی کولیکٹ کرنے کے لیے یا اس کے حصول کے لیے کوئٹ آتے تھے آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان دور دراز علاقہ ہے اور بچے یہاں پہ آکے دو دن تین دن انتظار کرتے تھے ایک ڈیم سی کے لیے اب ہم نے ایک آن لائن ایک فیسلٹی دیا ہے بچوں کو وہ گھر بیٹھے جو ہے اپنے ڈیم سی اور سرٹیفکٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ہم اسی ایڈریس پہ پھر واپس ان کو بجوا دیں گے تین دن کے اندر اندر ایک اور ہمارے پاس طریقہ ہے کوئٹہ والوں کے لیے یہ جو مزدیک ڈسٹرکس کے بچے بچے بچیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم آج کل جو ہے ہم نے انٹریوز کیا ہے بورڈ میں بورڈ کے اندر ہم بچے کو ڈیم سی دیتے ہیں اور ایک گھنٹے کے اندر اندر جو ہے ہم سرٹیپٹس کو ہینڈور کرتے ہیں اس میں مائیگریشن بھی ہے اس میں باقی جو چھوٹے گھوٹے کام ہوتے ہیں سارے جو ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر ہم بچوں کو یہ سہولت دے رہے ہیں اچھا سارے یہ بتائیے گا یہ جو سسٹرم مطارف کرائے گئے بلوچستان کے بہت سے ایسے بچے جو یہاں پڑھتے ہیں مگر باہر پاکستان پنجاب سائیڈ میں اسلام باہر سار جاتے ہیں تو یہ ڈگری ان کو بھی وہی پہ ایڈرس میں ملے گی اور اس کا فیس کا کیسے سسٹرم ہوگا یہ پاکستان کے جس کونے میں ڈاک کا نظام ہے یا ٹی سی ایس کا نظام ہے اسی کونے تک ہم پہنچا سکتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ وہ فیس جو ہے بینک میں جمع کریں اب ہم نے ایک ایگریمنٹ ایم ایو سائن کیا ہے ون لنک والوں کے ساتھ اس کو نیکسٹ مہینے ہمیں انٹڈیوز کرنے جا رہے ہیں اب وہ جس طرح جو فیملیز اپنے گیس کے یوٹیلی ویلز جمع کرتے ہیں موبائل میں موبائل جو ایپ ہے اسی طرح وہ ہمارے ڈیوز بھی گھر بیٹھے موبائل سے پے کر سکتے ہیں یہ نیکسٹ مہینے ہمیں اس کو انشاءاللہ انٹڈیوز کر رہے ہیں ہمارے جو ہے سارے ایگ ایم ایو سائن ہم نے کر دیا ہے پس ایک دو کام رہتے ہیں جس کے وہ ہم چیزوں کو سٹریم لائن کر رہے ہیں اس کے حوالے سے سر یہ بتائیے کہ یہ سسٹم یوٹیوب لوچستان آئی ٹی میں پیچھے ہے تو یہ سسٹم بنایا کیسے گیا کس چیزوں میں مستوات اور اس کو کتنا خرچ آیا اس میں خرچہ تو ایک روپیا بھی نہیں آیا وجہ یہ ہے ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں آئی ٹیم ہے آئی ٹی کی ہاں بتائیے ہے کچھ اور چیزوں کے لیے جو ہے جس میں ڈیمز ہے جس میں ای مارکنگ ہے فیٹل جو ہے بورڈ ہے کہ سر عالم صاحب وہ ہمیں کافی مادد کر رہے تھے ہمارے ایکسپرٹس جائے تھے ان لوگوں نے ٹریننگ بھی دی تھی اور باقی جو ہیلپ اس نے کیا ہے باقی اورا لس میں جو ہے لو کاسٹ ہے کوئی ہمارے اپنے ایکسپرٹس جتنے سوفٹیر ہم نے بنائے ہیں ہمارے اپنے ایکسپرٹس آئی ٹی دیپارٹمنٹ نے بنائے ہیں سر یہ جو فیسے ہیں فیسے مختلف فیسے ہوتی ہیں کیا یہ جو آپ کا ایپ ہے ان لائن ایپ ہے کیا اس کی فیس زیادہ ہوگی یا وہ ہی فیس ہوگی جو یہاں پہ دینی پڑکی ہے وہ وہی فیس ہے کوئی مطلب صرف ہم نے ٹی سیس کا جو ہے پیسے اس میں ایڈ کیے ہیں ستر روپے سی روپے باقی کوئی اضافی چارجز نہیں ہے اس میں البتہ یہ ہے کہ آہ جو بچہ جو ہے کوئٹہ میں ہے اس کو فری اف خوست اپنا دیم سیڈ نکالنا ہے یا سٹیپن نکالنا ہے وہ ون وینڈو سل ہے وہ تو فری اف خوست نکال سکتا ہے سر اپنے ایک اور سسٹم بنایا ہے ڈیمز کے نام سے جس نے آپ نے بلوچستان کو نقل فری بنا دیا ہے وہ ایپ کیسا ہے کیا کام کرتا ہے اور اس سے کس طرح نقل میں نقل کی روکدام میں مدد ملیا ہے ڈیمز ایک جدید آہ سوفٹوئیر ہم نے بنایا ہے ڈیجیٹل اٹنڈنس این مونٹرنگ سسٹم اس میں یہ ہے کہ آپ دو ہم نے ایگزامنیرز کو ہم نے یہ سہولت دی ہے اور سنٹرن اسپیکٹر کو بھی ایگزامنیر کے لیے یہ ہے کہ ایگزامنیر تمام بچوں کے جو اوریجنل ریکارڈ جو سرور میں پڑے ہیں ہمارے ہاں وہ اس کو ایکسس ہے وہ جو ہی اور فرس ٹائم ہم نے بچوں کا جو سلپ ہے اس کو ریڈیبل بنا دیا ہے اب اس میں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتا بچہ اپنے تصویر کی جگہ ایکسی اور کا نہیں لگا سکتا کیونکہ جو ہی اس کا سلپ سکین کریں گے تو بچے کا جو اوریجنل تصویر اور باقی جو ہے ڈیٹیلز آتے ہیں ایک اور اس کے ساتھ ہم نے بچے کا جو ہے آٹنڈنس آن لائن کروا دیا اسی ڈیمز کے طور پر باقی جو ہے وہ اس کا آٹنڈنس ڈیلی بیسز پہ ہم آن لائن لیتے ہیں اس کے ساتھ اب جو سپروازری سٹاف ہے ان لوگوں نے بھی اپنا آن لائن جو ہے حاضری لگوانا ہے اب اس طرح نہیں ہے کہ کسی سنٹر میں دو سپروازری سٹاف ڈیوٹی کریں اور تیسے اپنے گھر بیٹھیں اس طرح نہیں ہے ان تینوں کو جو ہے یہ چار ہیں ان کو اپنے اسٹیشن پہ موڑی بھونا ضروری